فیس بک نے گیارہ ہزار لوگوں کو نوکری سے نکال دیا آپ کو بتاتے ہیں تیس ستمبر تک میٹا میں کل ستاسی ہزار کرمچاری کام کر رہے تھے بدوار کو گیارہ ہزار کرمچاریوں کو نکالنے کے بعد کل تہرہ فیزدی لوگوں کی فائرنگ ہوئی ہے کرمچاریوں کے نکالنے پر میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے کہا میٹا کے اتحاس میں پہلی بار ہم سب سے مشکل دیسیجن لینے جا رہے ہیں ہم نے میٹا کے تیرہ فیزدی کرمچاریوں کو ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے یعنی لگ بھگ گیارہ ہزار کرمچاری فیلال میٹا میں لگ بھگ ستاسی ہزار کرمچاری کام کر رہے تھے نکالے گئے گیارہ ہزار کرمچاریوں میں فیس بک کے علاوہ ووٹس ایپ اور انسٹیگرام کے بھی ہیں حالانکہ خبروں کی معنی تو اس لے آف کے بارے میں ایک دن پہلے یعنی منگلوار کو ہی مارک زکرباگ نے کرمچاریوں کو جانکاری دے دی تھی جن کی چھٹنی ہوگی انہیں چار مہینے کی اترکت سیلری دی جا رہی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے ٹویٹر نے بھی اپنے پچاس پرسنٹ کرمچاریوں کو باہر کا راستہ دکھایا ہے آؤٹلوک کی ایک رپورٹ کے انسار بڑی دگج کمپنیوں میں شامل امیزن نے بھی ہائرنگ روک دی ہے اس کے علاوہ مائکرو سوفٹ سنیپ چیٹ اور نیٹ فلکس جلد ہی لے آف یعنی چھٹنی کی گھوشنا کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے سے مائکرو سوفٹ نے اپنے ایک ہزار کرمچاریوں کو باہر کا راستہ دکھایا نیٹ فلکس نے خریب پانچ سو کرمچاری نکالے تو سنیپ چیٹ بھی ایک ہزار لوگوں کی چھٹنی کر چکا ہے اس فیہرست میں اور بھی کئی کمپنیاں شامل ہیں جو اپنی مین پار میں کٹوٹی کر سکتی ہیں سوال ہے کہ آخر تک کمپنیاں اتنی زیادہ چھٹنی کیوں کر رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ دو سال پہلے جب مارچ 2019 میں کورونا آیا تو ٹیکنالوجی پیک پر تھی دیش دنیا میں کورونا نے جب اپنا دائرہ پھیل آیا تو ٹیکنالوجی کے بغیر کام کرنا مناسب نہیں ہو پا رہا تھا جس کا فائدہ سیدھے طور پر تک کمپنیوں کو ملا کمپنیوں کے ریوینیو میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور اسی کے انپات میں ہائرنگ بھی زیادہ ہوئی لیکن اب چیزیں بدل گئی ہیں کمپنیوں کے منافعے میں گراوٹ آنے لگی ہے اور اسی وجہ سے ان کمپنیوں کو گھاٹے سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چھٹنی کرنی پڑ رہی ہے ظاہر ہے بھارتیہوں یا ویدیشی ٹیک کمپنیاں ہر جگہ کرمچاریوں کو نکالا جا رہا ہے چھٹنی ہو رہی ہے ایسے میں سال 2004 میں ستھاپت فیس بک اور آج کی ویٹا میں جہاں لگ بھگ 87,000 کرمچاری کام کر رہے تھے وہاں سے 18 سال میں پہلی بار اتنے بڑے لیول پر لوگوں کو نکالا گیا ہے ٹیم زے ہندوستان ڈیجیٹل